السلام علیکم فرنس کیسے ہیں آپ سب لوگ ٹھیک ٹھاک ہیں میں بھی آپ کی دعاوں سے خیریت سے ہوں آج میں میں نے بنائے ہیں پکوڑے اور وہ بھی بینگن کے پکوڑے یہ دیکھیں یہ ہے املی کی چٹنی اس کے ساتھ میں ٹرائے کر رہی ہوں بہت ہی ٹیسٹی بہت ہی مزے دار پکوڑے تیار ہو گئے ہیں تو آپ لوگوں کو میرے ریسپی دیتی ہوں یہ دیکھیں بہت ہی ٹیسٹی یم یم پکوڑے جو ہیں بہت ہی ٹیسٹی ہیں بہت ہی قرارے بنائے ہیں پکوڑے تو آپ بھی ٹرائے کیجئے گا میری ریسپی چلیے میری ریسپی سٹارٹ کرتے ہیں آپ کو چاہیے یہ علو ہے میرے پاس چار عدد ایک پیاز ہے ہری مرچے ہیں اور یہاں پر میں نے ان کو باریک باریک چھوپ کر لیا ہے یہ دیکھیں اس طرح بریک بریک ڈائس کر لینا ہے اور ایک چمچ جائے گا اس میں نمک ایک چمچ جائے گا اس میں زیرا اور ان کو اچھی طرح سے اپنے مکس کر لینا ہے جو بیوورز میرے لندن میں ہیں جو باہر کے علاقوں سے دیکھ رہے ہیں یہ والا جو فلاور ہے نا یہ بہت اچھا ہوتا ہے پکوڑوں کے لیے خاص طور پر یہ بڑے کرسپی پکوڑے بنتی ہیں یہ آپ یوز کیجئے اور ایک اپ انڈا ڈالیں گے اس میں اور کریں گے مکس مکس ایک چمچ ڈالی ہے میں نے ریڈ کرسٹ چلی کی اور ہرا دھنیا ڈالا ہے میں نے ایک اپ یہاں پہ میں نے سپارکلی ووٹر یوز کیا ہے آپ سمپل ووٹر بھی یوز کر سکتے ہیں بہت مزے کے بنتے ہیں سمپل ووٹر سے بھی تو میرے پاس سپارکلی ووٹر تھا میں نے وہ یوز کر لیا تو یہ دیکھیں یہ زبردستی اس کی یہ جو بیٹر ہے نا اس طرح کا ریڈ کریں آپ اور اب میں ڈال رہی ہوں پکوڑے اپنی پان میں تو یہ دیکھیں یہ میرے جھٹ پٹ سے پکوڑے تیار ہوتے جا رہے ہیں بہت ہی مزیدار پکوڑے بنتے ہیں آپ بھی پلیز ٹرائے کیجئے گا اور اب ان کو میں ان کی سائیڈ چینج کر دوں گی تو آپ نے میڈیم لو ہیٹ رکھنی ہے پہلے یعنی کہ گرم کر کے نا پھر تھوڑا سا لائٹ کر دینا ہے آگ کو ہم ہو جائے تو پھر آپ اس کو تھوڑا لائٹ یعنی کہ آنچ کو ہلکا کر دیں یہ میرا راؤنڈ ٹو سٹارٹ ہو گیا ہے تو میں نے آگ کو ذرا ہلکی کر دیا تھا کیونکہ وہ اویل جو ہے نا وہ گرم ہوا ہوا ہے تو جب میں یہ سارے اس کے اندر ڈال دوں گی پکوڑے تو پھر میں اس کو تھوڑا ہائی کر دوں گی تاکہ یہ اچھی طرح سے پک جائیں اس کے اندر اویل بلکل بھی نہ جائے تو بہت ہی ٹیستی یہ پکوڑے تیار ہو جائیں گے یہ دیکھیں کتنا پیرا کلر چینج کرتے جا رہے ہیں تو بلکل ایسے خوبصورت سا ریڈ کلر ہو جائے کہ اس کی کس پی سے یہ زبردست پکوڑے تیار ہوتے ہیں تو آپ لوگ بھی اپنے پکوڑے بنائیے اپنی فیملی کو بھی کھلائیے اور مجھے بھی بتائیں کہ آپ لوگوں کی کھوڑے کس طرح کے بنیں یہاں پر میں آپ کو بولوں گی خوش رہیں دوسروں کو بھی خوش رکھیں اوکے اللہ حافظ پلیز لائک اور شیئر مائے چینج